موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کرام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں ہم جو ٹاپک آج سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں اس لیکچر میں وہ ہے انٹرسیکشن آف ٹو کونکس انٹرسیکشن آف ٹو کونکس انٹرسیکشن کیا ہوتا ہے سپوس میں کسی بھی دو کروز سے لے لیتا ہوں دو کروز ہیں ایک کروز یہ ہے اور سیکنڈ کروز میں ڈیفرنٹ کلر سے بنا لیتا ہوں ایک کروز جو ہے وہ یہ ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو کروز آپس میں کس پوائنٹ پہ ایک دوسرے کو کٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ہے تو یہ انٹرسیکشن پوائنٹ کلاتا ہے مطلب دو کوئی بھی curves آپس میں جہاں پر ایک دوسری کو انٹرسیکٹ کر رہے ہوں کٹ کر رہے ہوں ٹھیک ہے وہ انٹرسیکشن پوائنٹ کلاتا ہے اس کے علاوہ جو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ common point of two curves یہ پوائنٹ جو ہے یہ common point ہے ان دونوں curves کا کیونکہ یہ دونوں curves کے اوپر لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی اس طرح سے بھی explain کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے common point of two curves is called the intersection point of these curves اچھا اب یہاں پر intersection point ہم نے دیکھا اب ہم اکثر find کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس دو curves ہیں اور آپ نے intersection point اس کا find out کرنا ہے تو وہ کس طرح سے find out کیا جائے گا ہم نے دیکھ تو لیا کہ ہوتا کیا ہے لیکن find out کس طرح سے کیا جائے گا تو میں یہاں پر دو curves لے لیتا ہوں ٹھیک ہے ایک curve ہے x square اور a square بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس طرح سے ellipse کی میں equation لیتا ہوں اور general equation نہیں لیتے ہم specifically ہم example لے لیتے ہیں ٹھیک ہے 43x3 suppose یہ ہے ہمارے پاس جو ہے plus y square over 43x4 is equal to 1 یہ ہمارے پاس ellipse کی equation ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ x square over a square plus y square over b square is equal to 1 کی form میں ہے تو یہ ellipse کی equation ہے اس کو equation number 1 کہہ دیتے ہیں اس کے بعد ایک میں hyperbola کی equation لے لیتا ہوں x square over 7 minus y square over 14 is equal to 1 تو اس کو ہم equation number 2 کہہ دیتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ hyperbola ہے ٹھیک ہے یہ والی equation hyperbola کی equation ہے اور اوپر والی equation جو ہے equation number 1 وہ ellipse کی ہے اچھا اب ہم نے میں یہ فائنوٹ کرنا چاہا رہا ہوں ان دونوں کا intersection point تو ہم کس طرح سے ان دونوں کا intersection point فائنوٹ کریں گے کسی بھی دو curves konics کی آپ نے intersection point فائنوٹ کرنا ہو تو ان دونوں equations کو simultaneously solve کر لیں تو آپ کے پاس intersection points آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم چلیں اس کو solve کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کس طرح سے intersection points آتے ہیں یا پہلے اس کو graphically بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ایک دوسرے کو intersect کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں پہلے x y plane بناتا ہوں اس کو vertically state کر لیتے ہیں یہ ہمارے بس y axis بن جائے گا اور اسی طرح سے ایک x axis horizontally straight line بنا لیتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے بس یہ x y plane آ چکا ہے اب اس کے اوپر میں ellipse draw کرتا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے اس کو اس کے اوپر place کر دیتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ellipse ہے ٹھیک ہے جس کا center point جو ہے وہ center origin پر ہے اور ایک ہمیں hyperbola بھی design کرنا ہوگا hyperbola اس طرح سے ہوگا اس کا transfer axis جو ہے وہ x axis کے along ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تقریباً یہ ہمارے بس hyperbola ہے اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ hyperbola اور ellipse ساپس پر intersect کر رہے ہیں ایک دوسرے کو بہت سارے points پر اور وہ points کون سے ہیں ایک point یہ ہے ٹھیک ہے ایک point یہ ہے ایک point یہ ہے ایک point یہ ہے اور ایک point یہ ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں سے ان کی equation سے دیکھ سکتے ہیں اس کی equation کون سے order کی ہے second ordered equation ہے ٹھیک ہے second order ہے اور یہ بھی equation آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی second order کی equation ہے جو جب بھی ہم دو second order کی equations کو آپ اس میں solve کریں گے ٹھیک ہے ان کا solution set find کریں گے تو اس کا solution set جو ہوگا وہ اس میں چار sets آپ کے پاس آئیں گے چار points آپ کے پاس آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم simultaneously solve کریں گے یا simultaneous solution simultaneous solution set of two equations اور equations کیسی ہیں second order کی ہیں ٹھیک ہے equations of the second order equations of the second order تو یا second degree آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس کو ہم second degree کہہ جاتے ہیں second degree ٹھیک ہے یعنی کہ یہ equation جو ہے second degree میں اچھا اب ان دونوں کی جب ہم solution set find کریں گے ٹھیک ہے simultaneously solve کر کے تو اس میں کیا کہہ گا consist of four points consist of four points ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ان دونوں کو graphically بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چار جو ہیں آپ کے پاس intersection points ہا رہے ہیں اور ہم نے یہاں پر بھی explain کر دیا کہ second degree کی equations جو بھی ہوں گی ان کو آپس میں جب آپ solve کریں گے اور solution set find کریں گے تو اب بھی آپ کے پاس چار points آئیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں کو آپس میں solve کرتے ہیں simultaneously ان کو solve کرتے ہیں تو equation number one کو میں دوبارہ سے لکھ لیتا ہوں equation number one کو میں تھوڑا سا اس طرح سے لکھتا ہوں کہ ایک simplified equation بنجھے 3x² plus 4y² is equal to 43 ٹھیک ہے یہ equation number one تھی ہمارے پاس ٹھیک ہے جو کہ ellipse کو represent کر رہی ہے اور second equation جو تھی وہ hyperbola کی تھی اس کو بھی میں simplify تھوڑا سا کر کے لکھ لیتا ہوں 2x² minus y² is equal to 14 یہ ہے second equation ٹھیک ہے یہ ellipse کی equation ہے اور یہ hyperbola کی equation ہے اب ان دونوں کو ہم نے solve کرنا ہے تو کس طرح سے ہم solve کر سکتے ہیں اگر میں اس second equation کو 4 کے ساتھ multiply کروں تو یہ دونوں terms جو ہے آپس میں equal ہو جائیں گی equal تو ہو جائیں گی لیکن science آپس میں opposite ہیں ٹھیک ہے plus اور minus یہ ہی تو ہمیں چاہیئے کہ science جو ہے terms کی value آپس میں equal ہو جائیں اور ان کے science opposite ہوں ان کو ہم بعد میں add کریں گے تو وہ cancel out ہو جائیں گے اور واقعی یعنی کہ ایک variable ہمارے پر جب ختم ہو جائے گا equation میں سے تو دوسرا variable کی value نکالنا حسان ہو جائے گی تو چلیں ہم اس کو جو ہے کرتے ہیں multiplying second equation by 4 ٹھیک ہے multiplying equation number 2 by 4 تو اس کو multiply کر دیتے ہیں یہ بن جائے گا 2 4 8 8x square minus 4 y square is equal to 56 اچھا اب کیا ہے کہ یہ term آپ دیکھ سکتے ہیں y square ٹھیک ہے first equation اور اس equation سے آپ compare کریں تو 4y square ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ equation number 1 اور equation number 3 کو آپس میں add کریں گے تو یہ terms آپس میں automatically cancel out ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو adding 1 equation number 1 and equation number 3 ان دونوں کو add کر لیتے ہیں تو چلے میں یہاں پر لکھتا ہوں first equation 3x square plus 4y square is equal to 43 اور اسی طرح سے third equation کو اس میں add کرنا ہے 8x square minus 4y square is equal to 56 اب ان دونوں کو آپ add کریں گے تو یہ دونوں terms آپس میں cancel out ہو جائیں گی اور یہ دونوں terms تو x square والی آپس میں add ہوئی ہیں کیونکہ دونوں کے sign same ہیں positive ہیں ٹھیک ہے تو یہ 11x square is equal to 99 بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب جبکہ ہمیں ہم یہ کیوں کر رہے ہیں کیوں ہمیں x اور y کی values چاہیئے ٹھیک ہے تو ہم اس equation کو اب x کے لئے solve کر سکتے ہیں یعنی کہ x square is equal to 99 divided by 11 منتا ہے اب 11 کو یعنی کہ 99 کو 11 سے آپ divide کریں تو 9 آپ کے پاس result میں آتا ہے لیکن ہمیں x square ہے 9 ہمیں x کی values چاہیئے تو x کی values کے لئے ہم دونوں sides پہ square root لے لیں گے تو x is equal to plus minus 3 آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سے x کی value آ گئی ہے اب x کی value تو ہمارے پاس آ چکی ہے ہم نے اب y کی value بھی find out کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں سے دیکھ لیں کسی بھی equation میں آپ put کر دیں ٹھیک ہے x کی جگہ اور آپ y کی value اس میں سے calculate کر سکتے ہیں مطلب میں ایسا کرتا ہوں کہ second equation میں put کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو putting x x is equal to plus minus 3 یا آپ الیدہ سے بھی put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو plus minus 3 یہ چلیں الیدہ الیدہ ہم positive value کو الیدہ put کرتے ہیں اور negative کو الیدہ x is equal to 3 ہم put کر رہے ہیں جی putting x is equal to 3 in equation number 2 equation number 2 میں میں put کرنے لگا ہوں تو equation number 2 کیا ہے 2 x square یہ والی equation ہے 2 into x square 2 into x square اور x square اور x square کی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 ہے تو یہ 9 بن جے گا ٹھیک ہے اور 2 x square کے بعد کیا ہے minus y square minus y square is equal to 14 یہ equation number 2 ہے جس میں میں نے x کی value put کی جو ہم نے یہاں پر calculate کیا اوپر ٹھیک ہے اچھا اب کیا کرنا ہے کہ اس کو solve کرنا ہے y کے لئے تو یہ 18 minus y square is equal to 14 بن جائے گا اچھا اب y کے لئے اس کو ہم کس طرح سے solve کریں گے کہ constant values جائے ہیں وہ میں دوسری سائٹ پہ لے جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا اور اس کے بعد square اٹھ لے لیں گے اس کا یا پھر ہم اس طرح solve کر لیتے ہیں کہ y square is equal to 18 minus 14 ٹھیک ہے تو یہ y square کی value آجے گی is equal to 4 اب ہمیں y کی value چاہیے تو اس کے روٹس دونوں سائٹ پہ لے لیتے ہیں تو y is equal to plus minus 2 آجاتا ہے اب یہ اس values کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم نے x کی value positive 3 put کی ہے تو y کی values ہمارے بس دو آئی ہیں تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں مطلب x کی value ہم نے 3 put کی ہے تو positive 2 value بھی آئی ہے اور اس کے علاوہ جب ہم نے x کی value positive 3 ہی put کی ہے تو negative 2 بھی value آئی ہے ٹھیک ہے دو پوائنٹس ہی آج چکے ہیں تو اسی طرح سے یہ ابھی ہم نے x کی positive value بھی put کی ہے ہمارے پاس result میں x کی negative value بھی آئی تھی چلیں اب x کی negative value بھی ہم equation number 2 میں put کر کے دیکھ لیتے ہیں putting x is equal to minus 3 in equation number 2 equation number 2 میں ہم put کریں ٹھیک ہے تو 2 into x square ہے minus 3 کا square ہو جائے گا اور plus یا minus y square اوپر دیکھ لیتے ہیں equation number 2 تھی کیا minus y square ہے ٹھیک ہے تو 2 x square minus y square is equal to 14 یہ ہمارے پاس result میں equation number 2 ہے جس میں ہم نے x کی value اب negative 3 put کی ہے اب اس کو بھی solve کر لیتے ہیں 2 into 9 minus y square is equal to 14 اور 2 into 9 is 18 minus y square is equal to 14 and y square is equal to 18 minus 14 وہی same value آرہی ہے y square is equal to 4 آپ دونوں سائٹ پہ square اٹھ لے لیں تو y is equal to plus minus 2 آ جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم نے x کی value negative بھی put کی ہے minus 3 بھی put کی ہے تو same values آئی ہیں تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ minus 3 اور 2 یہ point بنتا ہے اور second point minus 3 اور negative 2 یہ points آتے ہیں تو یہ 4 points ہمارے بس آئی ہیں ٹھیک ہے 2 points یہ ہیں اور 2 points جو ہیں اوپر ہمارے بس آئے تھے یہ 2 points ہیں تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا جو graph ہم نے بنایا تھا تو یہ 4 points ہمارے بس اب آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو 3 & 2 یہ positive دونوں x بھی positive y بھی positive یہ پوائنٹ بنتا ہے first coordinate میں اسی طرح سے اس point کے coordinates x جو ہے وہ negative ہوگا y positive ہوگا ٹھیک ہے تو یہ point کے coordinates بنتے ہیں 3, minus 2 ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ پوائنٹ جو ہے اس میں x بھی negative ہے y بھی negative ہے تو یہ minus 3, minus 2 بنتا ہے point اس کے بعد یہ پوائنٹ جو ہے اس کے coordinates جو ہیں x x positive اور y negative تو 3, minus 2 یہ ہمارے پاس جو ہے تو یہ negative 3 & 2 بنتا تھا negative 3 & positive 2 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ چاروں points ہم نے یہاں پر show بھی کر دیئے کہ کہاں کہاں پر لائے کر رہے ہیں اور کس طرح سے graph میں intersection points ہمارے پاس آتے ہیں اب تھوڑا سا ہم اس چیز کو بھی discuss کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس points آتے ہیں ان کی nature کیا کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مطلب اس case میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک 3, 2 ہے real numbers ٹھیک ہے minus 3, 2 ہے اور یہ بھی ایک real number real values ہیں تو یہ دونوں آپس میں distinct بھی ہیں ٹھیک ہے اور real بھی ہیں تو یہ سارے کے سارے آپ چاروں points دیکھ سکتے ہیں تو یہ real & distinct ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ points کے جو نیچر ہے جو ہمارے پاس points آتے ہیں تو ان کی نیچر ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ points maybe points یا intersection points intersection points of two conics maybe real & distinct کا case تو ہم نے دیکھ لیا real & distinct real & distinct اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے ان میں سے چار points ہیں نا مر بس چار real ہو سکتے ہیں چار بلکہ two real & two distinct two imaginary two imaginary two imaginary two imaginary two imaginary two imaginary اور یا پھر سب کے سب جو ہیں وہ imaginary ہوں گے مطابقا مطابقا یہ تین قسم کی نیچر ہو سکتی ہے points کی یا سارے کے سارے real & distinct ہوں گے یا پھر ان میں سے دو جو ہیں وہ real ہوں گے 2 imaginary ہوں گے یہ ellipse ہے اور یہ hyperbola ہے چار پوائنٹس پر آپ اس میں انٹرسیک کر رہے ہیں اب ہم کوئی بھی curve ہو ٹھیک ہے جس طرح شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو curves ہوں وہ آپ اس میں انٹرسیک کر رہے ہیں تو ان کا method بھی جو ہے بالکل سیم ہے انٹرسیکن پوائنٹس فانٹ اٹھ کرنے کا میں اگر ایک example لوں کہ میرے پاس ایک equation ہے y is equal to 1 plus x square ٹھیک ہے اور second equation ہے y is equal to 1 plus 4 x minus x square ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس طرح کی curves ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا یہ کون سی curves ہیں تو اب ان دونوں curves کا بھی انٹرسیکشن پوائنٹ فائنٹ اٹھ کرنا ہو آپ کو ابھی تک graph بھی نہیں پتا اس کا کس طرح سے ہے ٹھیک ہے تو کیا یہ qunick ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا اب ہم نے صرف اور صرف اس کا انٹرسیکشن پوائنٹ اگر فائنٹ اٹھ کرنے ہیں ہمیں graph سے اگر کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ان دونوں equations کو simply ہم simultaneously solve کر لیں گے ہمارے پاس جو بھی points ہیں گے ہم کہیں گے کہ یہ انٹرسیکشن پوائنٹ ہیں ان دونوں curves کے ٹھیک ہے تو جس طرح سے اب میں equation number 1 سے اس کو میں equation number 1 کہہ دیتا ہوں اس کو equation number 2 کہہ دیتا ہوں equation number 1 سے میں x کی value فائنٹ کرنا چاہوں تو plus minus square root of y minus 1 آتی ہے ٹھیک ہے یہ اس equation number 1 سے تو اس کو میں اگر دوسری equation میں put کر دوں ٹھیک ہے تو y کی values ہمارے پاس جو ہیں y is equal to 1 and 5 آئے جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب جب y کی value میں اس میں put کروں گے چلے میں ساتھ سٹیٹ بھی لکھ دیتا ہوں کہ from equation number 1 یہ ہے اور putting x is equal to plus minus square root of y minus 1 in equation number 2 1 سے میں value فائنٹ کرنا چاہیے second equation میں میں put کر دی ہے اور ہمارے پاس y کی دو values آ چکی ہیں اب ان دونوں کے لئے ہم نے x کی values ہم نے check کرنی ہے اس کو equation number 3 کہہ دیتے ہیں تو put y is equal to 1 in equation number 3 equation number 3 میں میں کیوں put کر رہا ہوں کیونکہ میں اب x کی values چاہیے تو x کی یہاں پر 1 میں put کروں گے تو x is equal to 0 آ جائے گا مطلب کہ پوائنٹ ہمارے پاس کے آ چکے 0 x ہے اور 1 y ہے دیکھیں یہ پوائنٹ آ گیا اس کے علاوہ آپ y کی value 5 ہے اس کے علاوہ ہم فائنٹ کر لیتے ہیں تو put y is equal to 5 in equation number 3 تو x کی value جو ہے آپ یہاں پر y کی value جب 5 put کریں گے اس میں تو 5 minus 1 is 4 اور 4 کا square root 2 تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس plus minus 2 ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے پاس کون سے پوائنٹ سے آ چکے ہیں y کی 5 ہے اور ایک یہ پوائنٹ بن جائے گا minus 2 and positive 5 ایک یہ پوائنٹ بن جائے گا اب یہاں سے آپ دیکھ رکھے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس یہ یہ پوائنٹços آ چکے ہیں اور یہ پوائنٹ آف انٹرسیکشن ہیں ٹھیک ہے ڈیس ٹو کروڈ ہیں ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کروڈ ہیں یہ کونسی کروڈ ہیں دونوں کے دونوں پر پیرا بولا ہے ہم نے انٹرسیکشن پوائنٹinterpret کی ہیں اور بلکل نہیں shortest اسے بھی کروڈ کا آپ نے انٹرسیکشن پوائنٹ تو یہاں پر اس لیکچر کو ہم ختم کرتے ہیں اور نیکس لیکچر میں اس ریلیٹڈ ایکسرسائز کو ہم سالف کریں گے